آپ کا پوشٹر منظری عام پر آیا تھا تیسری بار آپ کا جلسہ اس پر کامیاب ہو گیا جب یہ تاریخ آگئی گی کہ آج جلسہ ہونے والا ہے چونٹی بار جلسہ اس پر کامیاب ہو گیا کہ جتنے لوگ آپ کے جلسے میں تھے وہ سب کے سب آگا یہ جلسے کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کامیابی میں ہم اور آپ کی شریک ہیں اللہ رب العزت اس جلسے کو ہمارے اور آپ کے لیے مجاتوں مقفرت کا ذریعہ بنا دے ذرا آدان کو بول دیجئے ذرا محقبت کے ساتھ آمین بول دے ہمارے اور آپ کے لیے مجاتوں مقفرت کا ذریعہ بنا دے ہمارے اور آپ کے لیے بخشیس کا ذریعہ بنا دے حضرتی اللہمہ ڈاکٹر پروپیسر شہنرجان صاحب پرکہ کی تابق ہم اور آپ سننے کا شرف حاصل کر رہے تھے تقریریں بہت ہوتی ہیں تقریریں آپ بہت سنتے ہیں مگر ایسی تقریر جو ہماری زندگی قدر دے ہماری زندگی بھی انقلاب پیدا کرتے ایسی تقریریں سننے کو کم ملتی ہیں اور ایسے خطیر کی جوزتان میں اونگلیوں پر دینے جاتے ہیں صاحب تھی اللہمہ ڈاکٹر پروپیسر شہنرجان صاحب صاحبہ کا شمار اور شہادتی اونگلی میں ہوتا ہے جن کے خطابت کا انتظار پورے پھر کو ہوتا ہے پڑے اچھے تقریر اور شامدار خطابت میں ہم اوناب میں زیادہ ہوئے ہم سب کی خدمت ہمارے بات پیش کریں گے مگر یہ جنسہ پھرکور طریقے سے اس وقت پر آمیاب ہوگا جب آپ صلاة و سلام پر یہاں سے جائیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ ہم خالی ہاتھ رائے تھے مگر یہاں سے خالی ہاتھ رہی بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہندوستان کا ایک ایسا باقمال شائع اس وقت بیٹھا ہوا ہے کہ کمیٹی مالوں نے یہ کہا تھا کہ محمد علی فیضی مجھ کو چاہیے تو چاہیے چاہے زندہ چاہے کہ اتنا سخت اور کشپار ترین سفر کر کے ہندوستان کا وہ شائع جو شائعی کا اس وقت کونم پس ترسطور کیا جاتا ہے ہندوستان کا کوئی جنسہ حصہ نہیں ہوگا ہندوستان کا کوئی مشاعرہ حصہ نہیں ہوگا ہندوستان کوئی بڑی کون فرینس ہے اسی نہیں ہوگی جنسہ تیاری کے مرحلے میں گزرتا ہے تو پہلا نام آتا ہے جنابے محمد علی فیضی زاہر سے بات ہے کہ پڑھنے کا بہت سارے لوگوں کا انداز اتنا ہوتا ہے محمد علی فیضی کا انداز بڑا نرالہ انداز ہے بڑا منفرید انداز ہے بڑی انفراد کیا تھے اس آواز میں زاہر سے بات ہے جب آدمی عشق کے رسول میں ٹھوپ کر پڑھتا ہے دوسری آواز لوگوں کے دلوں تک کنچتی ہے والی آسی نے کہا تھا کہ تُو اگر عشق میں برواد نہیں ہو سکتا چاہ چکے کوئی سمجھ میں یاد نہیں ہو سکتا دل کے سہرہ میں کوئی بھوٹ بھوٹا دیوانے ورنہ یہ شہر کو آباد نہیں ہو سکتا سنجھے مصرا شوق نے کہا تھا یہ آشک ہے تو انگاروں پہ چل سکتا ہے سو بار گرے پھر بھی سمجھ سکتا ہے ایک حاصل ہے مجھے ان کی غلامی کا شرق سورج میرے آگن سے لکھل سکتا ہے اب آئیے دیئے جو لوگ سننا چاہتے ہیں محمد علی فیضی کو جو لوگ سننا چاہتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں ایک بار لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رولیں سبحان اللہ بہت لمبا سفر کر کے بڑی کشواریوں کے ساتھ محمد علی فیضی ہم اپنی طرف سے کمیٹی کی طرف سے اس گاؤں کی طرف سے پورے اراکر کی طرف سے آپ کی خدمت موارک بھات پوچھ کرتے ہیں یہ بہت بہت پریشاند ہے کہ ہماری گھلی ہماری گاری جو ہے چھے گھنٹے یا سات گھنٹے بیٹھ ہو گئی ہے میں نے کہا محمد علی بھائی آپ الحمدللہ پورے ملتا سفر کرتے ہیں اللہ نے آپ کے زبان میں تاثیر بھی ہے میری زبان میں تاثیر ہے یا نہیں تو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہاں آپ کے لیے دعا ہم ضرور کریں گے الحمدللہ ورنہ پھر کوئی لکھنوں جانا پڑتا لکھنوں سے ڈائریک کوئی فلائٹ پھرانچی کے لیے ہائی بھی نہیں بڑی پریشانی ہو جاتی مگر سنتے مگر آرام سے سوتے ہی بھی آرام کرتے ہوئے سکرے رسول کی برکت کہی ہے نبی کی ناد کی برکت کہی ہے کہ وہاں سے آرام سے سفر کرتے ہی بھی یہاں تشریف آرام سے تشریف یہ آئے اب آئیے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے صبر کا انتحان نہ دیا جائے بہت لمبا سفر کرتے آئے ہیں بہت ہی انان کے ساتھ آپ سننے کا شرف حاصل کیجئے آلے رسول بیٹھے ہوئے ہیں چشموں چلان کے خاندانے داتا قربان علی شاہ آلے حرامہ بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر آنپ میں چمچ آ جائے محمد علی فائزی جو اتنا لمبا سفر کرتے آئے ہیں انہیں آپ کو دیکھتے ہی ان کے اندر ایک شادہ بھی آ جائے اور ساری کامٹ دور ہو جائے اتنا شامدار نعرہ لگائیے یہاں سے لے کر وہاں تک اپنے دونوں ہاں پر اٹھ آئیے نعرہ تکبیر سب لوگ تھوڑی آواز بلن کر لے پوری آواز آپ اپنی خداوں میں لہرہ آئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت آمد رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ جی اللہ بات شروع میں تھا اب تک ہلا مجموعہ حضور ہے آئیے شائر اسلام جناب محمد علی فیزی کا پورا بکاو استقبال کر رہا ہے مریض عشق کو خاتل شفاہ تقسیم کرتا ہے مریض عشق کو خاتل شفاہ تقسیم کرتا ہے مدینہ میرے آقا کا دعا تقسیم کرتا ہے سلسطہ ہے بلن حرم جب جب یہ کسیم کرتا ہے تو دو بازت اپری ایک ہے دیو لا بھیان کرے ایک کت ایک ضروری کام ہے تھوڑا صبر کیجئے ہم بھی آدمی کو جناب نہیں ابے بے نہیں آتا ہے چاپیو پر نکلے چاپیو نہیں آتا ہے کہ وہ توار گا ابے بے کہ وہی بولا قدمی ہم جانتے ہیں ابے نہیں دے گا مہمک انا بجائے ہاں ستال ہے نہیں غلط حضرت اگر آپ ایک مشکل آنگ پڑی ہے اور وہ مشکل یہ ہے کہ یہ مہنڈی کے بزرگانے دین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں علمائی کرام بیٹھے ہوئے ہیں کمیٹی کے مہجمان بیٹھے ہوئے ہیں جب سا ان لوگوں نے بڑی محنت سے کیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ بڑی محبت بھی شاملی ہے آپ اس کا اطراب کرتے ہیں کہ نہیں جو لوگ اطراب کرتے ہیں ذرا ایک بار محبت کے ساتھ سبحان اللہ بول دے اب دیکھیں دو بڑی خانقاہوں کے دو عظیم شخصیت ادھر چشم و چراغے خاندان داتا قرمان علی شاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خانقہ آلیہ شاکریہ جو ہماری ایک مرکزی خانقہ ہے اس کے صاحب سجادہ آلیہ رسول شہدادہ سرکار رضوان و حضرت علامہ مفتی فیضان و حضرت علیہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام بزرگان دی دن بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام علمائی کرام بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو صرف چار سے بانچ منٹ کے اندر ایک کام کر لیے ہیں